اسلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی گھرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے ایک صدم اور کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ کمال کی ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے ایک صدم اور کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے ایک صدم اور کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ شیروز اور اشنا کے درمیان بہت بڑی غلط فہمی آگئی ہے دونوں ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں دونوں کے درمیان بہت زیادہ مس انڈرسٹیننگ ہو گئی ہے یہ سب کچھ زینب کی وجہ سے ہوا ہے یعنی شیروز یہی سمجھ رہا ہے کہ اشنا کی والدہ کی وجہ سے ہم دونوں بھی دوریاں آگئی ہیں غلط فہمیہ ہو گئی ہیں جس کے بعد اشنا بہت زیادہ دکھے اور پریشان سی ہو جاتی ہے اور شیروز سے معافی مانگتی ہے اس سے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے آپ کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے لیکن آئندہ میں احتیاط کروں گی آپ کوئی ایسا شکایت کا موقع نہیں دوں گی جس کے بعد شیروز کہتا ہے کہ ہاں تم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اور مجھے نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے لیکن اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا یا تو تمہاری زندگی میں تمہاری ماں یا پھر میں ہم دونوں میں سے تمہیں کسی ایک کو چننا ہوگا شیروز کی یہ بات سن کے اشنا ایک دم پریشان سی ہو جاتی ہے جس کے بعد شیروز اشنا سے کہتا ہے کہ اگر عورت مر سے مقابلہ کرنے کے لیے آجے کہ اگر عورت مر سے مقابلہ کرنے کے لیے آجے تو اس عورت کی زندگی برباد ہو جاتی ہے کہیں کی بھی وہ عورت نہیں رہتی یہ ساری باتیں سن کے شیروز کی اشنا بہت زیادہ پریشان ہو کہ اپنی والدہ کے پاس آتی ہے جس کے بعد اشنا کی والدہ کہتی ہے اس کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا مرد کی ایک غلط فہمی اگر اس کے دل میں آجے تو وہ دور کرتے کرتے عورت کے ساری عمر گزر جاتی ہے لیکن مرد کی وہ غلط فہمی کبھی بھی دور نہیں ہوتی جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ اشنا کی والدہ زینب شیروز سے معافی مانگ لیتی ہے اس سے کہتی ہے کہ بیٹا جو بھی غلط فہمی ہے تم دونوں کے درمیان آگئی ہیں پلیس تم مجھے معاف کر دو میں معافی مانگتا ہوں اپنی غلطی کی یہ بات سن کے شیروز ان سے کہتا ہے کہ جو ساری غلط فہمی آئی ہیں وہ آپ ہی کی وجہ سے آئی ہیں اس دن پارٹی میں بھی وہ میرے ساتھ نہیں آئی وہ بھی آپ ہی کی وجہ سے اور آج آپ معافی مانگ رہی ہیں یعنی شیروز کی والدہ کو بلکل بھی پسند نہیں کر رہا جبکہ دوسری طرح اشنا بہت زیادہ دکھے پریشان ہے جس کے بعد اشنا کہتی ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دمات ہونے کی حیث سے آپ جو چاہیں گے کریں گے میری ماں کو زلیل کریں گے میں ایسا بلکل برداشت نہیں کر سکتی یعنی اشنا اپنی والدہ سے بہت محبت کرتی ہے جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ اچانت شیروز کی والدہ کی دبیت خراب ہو جائے گی جس کے بعد شیروز اگدہ ان کے کمرے میں آئے گا شیروز کی والدہ بھی ہوش پڑی ہوئی ہے شیروز سب کچھ دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا تو وہیں پر اشنا اور اس کی والدہ بگدہ پریشان سے ہو جائیں گی یہ نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نیمہ بیگم جو بہت ہوش ہوئی ہیں اس کا بھی سارا الزام اشنا اور اس کی والدہ پریشان سے آئے گا یعنی نیمہ بیگم کوئی ایسی چال چلی ہے کہ اشنا اور اس کی والدوں کو آپ گھر سے نکال گئی رہیں کہ اشنا اور اس کی والدوں کو آپ گھر سے نکال گئی وہ دم لیں گی جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ صدف کی شادی ہو رہی ہو زیفہ سے یعنی اس کی قزن سے جبکہ صدف ایسا بھلکل بھی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ اس سے شادی نہیں بھلکل ناپسند کرتی ہے لیکن اپنے والد کی بات ماننے وہ مجبور ہو گئی ہے جس کے بعد صدف کا قزن اس سے شادی کرنے کے لئے راضی ہو گیا ہے اس کے پاس آتا اسے بات کرنے کے لئے لیکن صدف تو کسی سے سیدھے بات ہی نہیں کرتی اسے بیزت کر دیتی ہے یعنی صدف اس کے قزن زیفہ کی شادی ہو رہی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ یہ سب کچھ دیکھیں گے ڈراما سے ایک سلام اور کی نیکسٹ ایپیسوڈ ناظرین بہت در انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ کو ڈراما سے ایک سلام اور کی نیکسٹ ایپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنے قیمت رہ گئے اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کلائب میں سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک آن پرنس کرنا تاکہ میرے ہر نیا پیاری سی ویڈیو کو نوٹفین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی اوڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی گرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے ایک سدم اور کی نیکسٹ ایپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ کمال کی ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے ایک سدم اور کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے ایک سدم اور کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ شروز اور اشنا کے درمیان بہت بڑی غلط فہمی آ گئی ہے دونوں ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں دونوں کے درمیان بہت زیادہ مس انڈرسٹیننگ ہو گئی ہے یہ سب کچھ زینب کی وجہ سے ہی ہوا ہے یعنی شروز یہی سمجھ رہا ہے کہ اشنا کی والدہ کی وجہ سے ہم دونوں بھی دوریاں آ گئی ہیں غلط فہمیہ ہو گئی ہیں جس کے بعد اشنا بہت زیادہ دکھی و پریشان سے ہو جاتی ہے اور شروز سے معافی مانگتی اس سے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے آپ کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے لیکن آئندہ میں احتیاط کروں گی آپ پر کوئی ایسا شکایت کا موقع نہیں دوں گی جس کے بعد شروز کہتا ہے کہ ہاں تم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اور مجھے نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے لیکن اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا یا تو تمہاری زندگی میں تمہاری ماں یا پھر میں ہم دونوں میں سے تمہیں کسی ایک کو چننا ہوگا شروز کی یہ بات سن کے اشنا ایک دم پریشان سی ہو جاتی ہے جس کے بعد شروز اشنا سے کہتا ہے کہ اگر عورت مرد سے مقابلہ کرنے کے لئے آجے کہ اگر عورت مرد سے مقابلہ کرنے کے لئے آجے تو اس عورت کی زندگی برباد ہو جاتی ہے کہیں کہ بھی وہ عورت نہیں رہتی یہ ساری باتیں سن کے شروز کی اشنا بہت زیادہ پریشان ہو کہ اپنے والدہ کے پاس آتی ہے جس کے بعد اشنا کی والدہ کہتی ہیں اس کو سمجھاتی ہیں کہ بیٹا مرد کی ایک غلط فہمی اگر اس کے دل میں آجائے تو وہ دور کرتے کرتے عورت کی ساری عمر گزر جاتی ہے لیکن مرد کی وہ غلط فہمی کبھی بھی دور نہیں ہوتی جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ اشنا کی والدہ زینب شروز سے معافی مانگ لیتی ہیں اس سے کہتی ہیں کہ بیٹا جو بھی غلط فہمی تم دونوں کے درمیان آگئی ہیں پلیس تم مجھے معاف کر دو میں معافی مانگتا ہوں اپنی غلطی کی یہ بات سن کے شروز ان سے کہتا ہے کہ جو ساری غلط فہمی آئیں وہ آپ ہی کی وجہ سے آئیں ہیں اوزن پارٹی میں بھی وہ میرے ساتھ نہیں آئیں وہ بھی آپ ہی کی وجہ سے عورت آپ معافی مانگ رہی ہیں یعنی شروزنا کی والدہ کو بلکل بھی پسند نہیں کر رہا جبکہ دوسری طرح اشنا بہت زیادہ دکھے پریشان ہے جس کے بعد اشنا کہتی ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دمات ہونے کی حیثت سے آپ جو چاہیں گے کریں گے میری ماں کو زلیل کریں گے میں ایسا بلکل برداشت نہیں کر سکتی یعنی اشنا اپنی والدہ سے بہت محبت کرتی ہے جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ اچانکہ شروز کی والدہ کی طبیت خراب ہو جائے گی جس کے بعد شروز اگدہ ان کے کمرے میں آئے گا شروز کی والدہ بھی ہوش پڑی ہوئی ہے شروز سب کچھ دیکھ کے بہت پریشان ہو جائے گا تو وہیں پر اشنا اور اس کی والدہ بہت پریشان سے ہو جائیں گی یہ نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نیمہ بیگم جو بہوش ہوئی ہے اس کا بھی سارا الزام اشنا اور اس کی والدہ پہ ہی آئے گا یعنی نیمہ بیگم کوئی ایسی چال چلی ہے کہ اشنا اور اس کی والدوں کو اب گھر سے نکال گئی رہی ناظرین آپ دیکھیں گے کہ صدف کی شادی ہو رہی ہو زیفہ سے یعنی اس کے قزن سے جبکہ صدف ایسا بھلکل بھی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ اس سے شادی نہیں بھلکل نا پسند کرتی ہے لیکن اپنے والد کی بات مجبور لیکن اپنے والد کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی ہے جس کے بعد صدف کا قزن اس سے شادی کرنے کے لئے راضی ہو گیا ہے اس کے پاس ساتھوں سے بات کرنے کے لئے لیکن صدف تو کسی سے سیدھے بات ہی نہیں کرتی ہے اسے بیزت کر دیتی ہے یعنی صدف اس کی قزن زیفہ کی شادی ہو رہی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ یہ سب کچھ دیکھیں گے ڈراما سے ایک سلام اور کی نیکسٹ ایپیسوڈ ناظرین بہت در انٹرسنگ ہونے والی ہے آپ کو ڈراما سے ایک سلام اور کی نیکسٹ ایپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنے قیمت رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کلائب میں سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک آن پریس کرنا تاکہ میری ہر نیاں والی پیاری سی ویڈیو کو نوٹف کریں سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی اوڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی اگرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے ایک ستم اور کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ کمال کی ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے ایک ستم اور کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے ایک ستم اور کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ شیروز اور اشنا کے درمیان بہت بڑی غلط فہمی آگئی ہے دونوں ایک دوسری سے دور ہو گئے ہیں دونوں کے درمیان بہت زیادہ مس انڈرسٹیننگ ہو گئی ہے یہ سب کچھ زینب کی وجہ سے ہی ہوا ہے یعنی شیروز یہی سمجھ رہا ہے کہ اشنا کی والدہ کی وجہ سے ہم دونوں بھی دوریاں آگئی ہیں غلط فہمی ہو گئی ہیں جس کے بعد اشنا بہت زیادہ دکھے اور پریشان سی ہو جاتی ہے اور شیروز سے معافی مانگتی ہے اس سے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے آپ کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے لیکن آئندہ میں احتیاط کروں گی آپ کوئی ایسا شکایت کا موقع نہیں دوں گی جس کے بعد شیروز کہتا ہے کہ ہاں تم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اور مجھے نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے لیکن اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا یا تو تمہاری زندگی میں تمہاری ماں یا پھر میں ہم دونوں میں سے تمہیں کسی ایک کو چننا ہوگا شیروز کی یہ بات سن کے اشنا ایک دم پریشان سی ہو جاتی ہے جس کے بعد شیروز اشنا سے کہتا ہے کہ اگر عورت مرد سے مقابلہ کرنے کے لیے آجے کہ اگر عورت مرد سے مقابلہ کرنے کے لیے آجے تو اس عورت کی زندگی برباد ہو جاتی ہے کہیں کہ بھی وہ عورت نہیں رہتی یہ ساری باتیں سن کے شیروز کی اشنا بہت زیادہ پریشان ہو کہ اپنی والدہ کے پاس آتی ہے جس کے بعد اشنا کی والدہ کہتی ہے اس کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا مرد کی ایک غلط فہمی اگر اس کے دل میں آجائے تو وہ دور کرتے کرتے عورت کی ساری عمر گزر جاتی ہے لیکن مرد کی وہ غلط فہمی کبھی بھی دور نہیں ہوتی جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ اشنا کی والدہ زینب شیروز سے معافی مانگ لیتی ہے اس سے کہتی ہے کہ بیٹا جو بھی غلط فہمی ہے تم دونوں کے درمیان آگئی ہیں پلیز تم مجھے معاف کر دو میں معافی مانگتا ہوں اپنی غلطی کی یہ بار سن کے شیروز ان سے کہتا ہے کہ وہ ساری غلط فہمی آئی ہیں وہ آپ ہی کی وجہ سے آئی ہیں اوزن پارٹی میں بھی وہ میرے ساتھ نہیں آئی وہ بھی آپ ہی کی وجہ سے عورت آپ معافی مانگ رہی ہیں یعنی شیروزنا کی والدہ کو بلکل بھی پسند نہیں کر رہا جبکہ دوسری طرح اشنا بہت زیادہ دکھے پریشان ہے جس کے بعد اشنا کہتی ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دمات ہونے کی حیثیت سے آپ جو چاہیں گے کریں گے میری ماں کو زلیل کریں گے میں ایسا بلکل برداشت نہیں کر سکتی یعنی اشنا اپنی والدہ سے بہت محبت کرتی ہے جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ اچانکہ شیروز کی والدہ کی دبیت خراب ہو جائے گی جس کے بعد شیروز اگدہ ان کے کمرے میں آئے گا شیروز کی والدہ بھی ہوش پڑی ہوئی ہے شیروز سب کچھ دیکھ کے بہت پریشان ہو جائے گا تو وہیں پر اشنا اور اس کی والدہ بہت پریشان سے ہو جائیں گی یہ نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نیمہ بیگم جو بہت ہوش ہوئی ہے اس کا بھی سارا الزام اشنا اور اس کی والدہ پہ ہی آئے گا یعنی نیمہ بیگم کوئی ایسی چال چلی ہے کہ اشنا اور اس کی والدوں کو اب گھر سے نکال گئی رہی کہ اشنا اور اس کی والدوں کو اب گھر سے نکال گئی وہ دم لیں گی جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ صدف کی شادی ہو رہی ہو زیفہ سے یعنی اس کے قزن سے جبکہ صدف ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ اس سے شادی نہیں بلکل ناپسند کرتی ہے لیکن اپنے والد کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی ہے جس کے بعد صدف کا قزن اس سے شادی کرنے کے لئے راضی ہو گیا ہے اس کے پاس آتے سے بات کرنے کے لئے لیکن صدف تو کسی سے سیدھے بات ہی نہیں کرتی اسے بیزت کر دیتی ہے یعنی صدف اس کی قزن و زیفہ کی شادی ہو رہی یہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ یہ سب کچھ دیکھیں گے ڈراما سے ایک سلام اور کی نیکسٹ ایپیسوڈ ناظرین بہت در انٹرسنگ ہونے والی ہے آپ کو ڈراما سے ایک سلام اور کی نیکسٹ ایپیسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی قیمت رہے گای اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کلائب میں سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک آن پریس کرنا تاکہ میرے ہر نیان والی پیاری سی ویڈیو کو نوٹف کریں سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلد ہی ملتو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی گرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے ایک صدم اور کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ کمال کی ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے ایک صدم اور کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے ایک صدم اور کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ شیروز اور اشنا کے درمیان بہت بڑی غلط فہمی آ گئی ہے دونوں ایک دوسری سے دور ہو گئے ہیں دونوں کے درمیان بہت زیادہ مس انڈرسٹیننگ ہو گئی ہے یہ سب کچھ زینب کی وجہ سے ہوا ہے یعنی شیروز یہی سمجھ رہا ہے کہ اشنا کی والدہ کی وجہ سے ہم دونوں میں دوریاں آ گئی ہیں غلط فہمیہ ہو گئی ہیں جس کے بعد اشنا بہت زیادہ دکھی و پریشان سی ہو جاتی ہے اور شیروز سے معافی مانگتی اس سے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے آپ کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے لیکن آئندہ میں احتیاط کروں گی آپ کوئی ایسا شکایت کا موقع نہیں دوں گی جس کے بعد شیروز کہتے ہیں کہ ہاں تم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اور مجھے نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے لیکن اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا یا تو تمہاری زندگی میں تمہاری ماں یا پھر میں ہم دونوں میں سے تمہیں کسی ایک کو چننا ہوگا شیروز کی یہ بات سن کے اشنا ایک دم پریشان سی ہو جاتی ہے جس کے بعد شیروز اشنا سے کہتا ہے کہ اگر عورت مر سے مقابلہ کرنے کے لیے آجے کہ اگر عورت مر سے مقابلہ کرنے کے لیے آجے تو اس عورت کی زندگی برباد ہو جاتی ہے کہیں کہ بھی وہ عورت نہیں رہتی یہ ساری باتیں سن کے شیروز کی اشنا بہت زیادہ پریشان ہو کہ اپنی والدہ کے پاس آتی ہے جس کے بعد اشنا کی والدہ کہتی ہے اس کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا مرد کی ایک غلط فہمی اگر اس کے دل میں آجے تو وہ دور کرتے کرتے عورت کی ساری عمر گزر جاتی ہے لیکن مرد کی وہ غلط فہمی کبھی بھی دور نہیں ہوتی جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ اشنا کی والدہ زینب شیروز سے معافی مانگ لیتی ہے اس سے کہتی ہے کہ بیٹا جو بھی غلط فہمی تم دونوں کے درمیان آ گئی ہیں پلیس تم مجھے معاف کر دو میں معافی مانگتا ہوں اپنی غلطی کی یہ بات سن کے شیروز ان سے کہتا ہے کہ جو ساری غلط فہمی آئی ہیں وہ آپ ہی کی وجہ سے آئی ہیں اس دن پارٹی میں بھی وہ میرے ساتھ نہیں آئی وہ بھی آپ ہی کی وجہ سے اور آج آپ معافی مانگ رہی ہیں یعنی شیروز کی والدہ کو بلکل بھی پسند نہیں کر رہا جبکہ دوسری طرح اشنا بہت زیادہ دکھے پریشان ہے جس کے بعد اشنا کہتی ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دمات ہونے کی حیث سے آپ جو چاہیں گے کریں گے میری ماں کو زلیل کریں گے میں ایسا بلکل برداشت نہیں کر سکتی یعنی اشنا اپنی والدہ سے بہت محبت کرتی ہے جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ اچانت شیروز کی والدہ کی دبیت خراب ہو جائے گی جس کے بعد شیروز اگدہ ان کے کمرے میں آئے گا شیروز کی والدہ بھی ہوش پڑی ہوئی ہے شیروز یہ سب کچھ دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا تو وہیں پر اشنا اور اس کی والدہ بگدہ پریشان سے ہو جائیں گی یہ نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نیمہ بیگم جو بھی ہوش ہوئی ہے اس کا بھی سارا الزام اشنا اور اس کی والدہ پہ ہی آئے گا یعنی نیمہ بیگم کوئی ایسی چال چلی ہے کہ اشنا اور اس کی والدہ کو ایسا بہلکل بھی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ اس سے شادی نہیں بلکل ناپسند کرتی ہے لیکن اپنے والد کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی ہے جس کے بعد صدف کا قزن اس سے شادی کرنے کے لئے راضی ہو گیا ہے اس کے پاس ساتھ سے بات کرنے کے لئے لیکن صدف تو کسی سے سیدھے مبات ہی نہیں کرتی اسے بیزت کر دیتی ہے یعنی صدف اس کی قزن و زیفہ کی شادی ہو رہی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ یہ سب کچھ دیکھیں گے ڈراما سے ایک سلام اور کی نیکسٹ ایپیسوڈ ناظرین بہت در انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ کو ڈراما سے ایک سلام اور کی نیکسٹ ایپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنے قیمت رہ گئے اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کلال میں سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک آن پریس کرنا تاکہ میرے ہر نیاں والی پیاری سی ویڈیو کو نوٹ فائیں سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ